اگلی ہمارا ٹاپک ہے انہیریٹیٹ اینڈ نون ہیریٹیٹ ڈیزیزز انہیریٹیٹ کا مطلب ہے براستی اور جو براستی نہیں ہوتے نون ہیریٹیٹ کریکٹرز ایسی بھی خصوصیات جو کہ براستی ہیں یا نہیں براستی ٹھیک ہے آج ہم ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں دھا کریکٹر سچ از جیسے کہ آئے کلر ہوگے آپ کی آنکھوں کا کلر آپ کا سکین کلر آپ کا ہیر کلر فری اور اٹیج ہے لوگ یعنی کانوں کی لاسٹ والا پوشن جھوڑا ہوا یا نہ جھوڑا ہوا آپ کی رئی ہائیٹ آپ کی انٹیلیجنس یعنی آپ کی ذہانت آپ ٹرانس میٹڈ وہ منتقل ہوتی ہے فرم پیرنٹس ٹو دہ آسپرنگ والدین سے بچوں کے مرمیان سچ کریکٹر اور ایسی خصوصیات جو کہ ٹرانسپر ہوتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں فرم ون جنریشن ایک جنریشن یعنی کے پیرنٹس two the next generation یعنی آنے والے نے بچے یا بچے آفسprinx بچوں کو کہا گیا ہے ارکارڈ انہریٹیٹ کریکٹر جس کو انہریٹیٹ کریکٹرز کہا گیا ہے یعنی وراثتی خصوصیات انہریٹیٹ کریکٹر آر کنٹرول بائی جینز اور یہ جینز کی وجہ سے کنٹرول ہوتے ہیں جینز کہاں پائے جاتے ہیں ڈین کے اندر پائے جاتے ہیں ڈین کا پائے جاتا ہے آپ کے سل کے نیوکلیز کے اندر پائے جاتا ہے یعنی کروموسومز کے اندر پائے جاتے ہیں اور کروموسومز کہاں پائے جاتے ہیں سل کے اندر ٹھیکٹے یہ چین ہے تو وہ ساری خصوصیات جو آپ کے پیرنس سے بچوں کے درمیان میں آتی ہیں وہ خصوصیات کو مراستی خصوصیات یعنی inherited character کہا جاتا ہے many characters اور وہ کہتے ہیں بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں are not transferred جو کہ نہیں منتقل ہو پاتی to the offspring بچوں میں because these are not developed by genes جو کہ genes کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی such characters ایسی خصوصیات کو called non inherited characters non inherited characters کہا جاتا ہے for example اس کی example ہے if a body organ of a person is rose کسی کا ایک body portion جو ہے وہ lost یعنی کہ بازو گھٹ گیا پاؤں گھٹ گیا اور weak due to disease یا کہہ سکتے ہیں کہ weak ہے جیسے کہ بعض آپ نے بچے سے دیکھیں ہوں گے کہ ایک ہاتھ ان کا بہت کمزور سا ہوتا ہے جس سے وہ کام بھی نہیں کر پاتے جیسے وہ گروہ کرتے ہیں اور آگے ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اگر بچے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے ویسے کمزور نہیں ہوتے یعنی کہ due to disease یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتے this character is not transferred یعنی ایسے character transferred نہیں ہوتے to his or her children اس کے یا اس کے بچوں میں چاہے وہ girl ہے یا چاہے وہ کوئی male ہے یعنی کہ ایسے characters جو ہیں وہ تبدیل نہیں چینی ہو پاتے یعنی ایک بندے کو اگر کوئی بیماری ہے اس کے فادر کو بیماری ہے تو نئے آنے والے بیبی میں اس کے نئے آنے والے بیبی میں وہ بیماری نہیں ہوگی تو یہ non heritage character ہے